ایک بات میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء تشریف لائے کسی نبی کی امت اپنے نبی کے ذکر کی اس طرح کی مجالیس کائن قاد نہیں کرتی یہ عزاز اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں دیا ہے کہ ہم اپنے نبی کا تذکرہ کرنے کے لیے ان کو یاد کرنے کے لیے اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے ان کے تذکرے کی باقاعدہ طور پر مجالیس کا انعقاد کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ جتنے بھی امتی ہیں چاہے وہ شواراں ہوں علماء ہوں اور ہمارے جیسے خادم ہوں وہ سب اپنی پوری عمر رسول پاک کی تعریف و سنا میں کھپانے کے بعد آخر میں جا کے یہی کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ساری عمر کر کے بھی کچھ نہ ہوا وہ آپ نے سنی ہوگی پیر محجلی شاہ صاحب کی وہ نات کہ سرکار دوالم کا دیدار ہوا خواب میں تو صبح بیدار ہوئے تو آپ کا پورا سراپا ذہن کے اندر موجود تھا تو اشار لکھے جو وہاں کی زبان ہے نا ہند کو زبان وہاں اور پورا سراپا آپ کا نقشہ کھینچا اور اس نقشے میں کیا کہتے ہیں کہ مکچند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لات نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکین ہنمت بھریان اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑی ہیں پراکہ ایک ایک عزب کا نقشہ کھینچا ہے پراکہ میں پتہ کیا کہتے ہیں انسان کے بیان کی جہاں بس ہو جاتی ہے وہاں پہ انسان تاجب کا سہارہ لیتا ہے میرے بیان کرنے کہ مجھ میں حوصلہ نہیں الفاظ نہیں ہے تاجب کر سکتا ہوں کیا خوبصورت چہرہ تھا کیا کمال تھا کیا جمال تھا کیا حسن تھا تو یہ امین گلانی بھی اسی صف میں کھڑے ہیں کہ پوری ناشریف لکھنے کے بعد آخر میں اپنے عجز کا اظہار ہے اور ہم بھی ہاتھ باندھیں ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہم اور کیا کہتے ہیں آخر میں آپ بھی پڑھیں گے میرے ساتھ ملکے یہ میرے ساتھ ملکے سافتہ ہے سیدی کا معنی سچ فرمایا ہے فرمایا ہے قرمستا ہے قرمان مبین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماء جے ملکہ ماء حسنہ سانہ کا ماء اکملہ کا جیتے میرے علی جیتے تیری سانہ جیتے میرے علی جیتے تیری سانہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم